اب یہاں بنی اسرائیل سے ایک اہد لیا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا اہد لیا کس چیز کا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اچھا سلوک کرنا قرآن مجید میں ایک بار نہیں کئی بار یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے حق کے بعد انسانوں میں سے سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک احسان کا رویہ برابری کا نہیں کہ اگر والدین ہمارے لیے اچھا کریں تو ہم اچھا کریں وہ جو بھی کریں اولاد ہونے کے ناتے ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں ان کی زندگی میں بھی اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ خیرات کر کے ان کے لیے دعائیں کر کے وذل قربہ اور رشتداروں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی احسان کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے قریبی لوگوں سے بہت سے شکایات ہوتی ہیں اگر دونوں طرف صرف شکایات ہی کرتے رہے تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی اللہ سبحانو تعالی نے ان مسائل کے حل کے طور پر یہ بتا دیا کہ تم احسان کا رویہ اختیار کرو اور اگر دونوں فریق اللہ تعالی کے اس حکم کو مان لیں اور دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے درگزر کرتے ہوئے احسان کرے تو حالات درست ہو جائیں گے وَلْيَتَعْمَا اور یتیموں کے ساتھ جو معاشرے کا مظلوم طبقہ ہوتے ہیں جن کے بچپن میں والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی اس طرح کوئی کیر کرنے والا نہیں ہوتا جس طرح والدین خود اپنے بچوں کی کیر کرتے ہیں ان کا بھی ساری سوسائیٹی پر حق ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے والمساکین اور ضرورت من جو لوگ اپنے آپ کو خود لک آفٹر نہیں کر سکتے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا اور لوگوں سے اچھی بات کرنا وَأَقِيمُ السَّلَاةِ اور نماز خائم کرنا وَآتُ الزَّكَاةِ اور زکاة دینا اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ احسان کی روش کے بعد جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اچھی بات کا ہے کیونکہ بعض اوقات انسان دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہتا ہے ان کے ساتھ احسان کرتا رہتا ہے ان کے کام آتا ہے لیکن ایک تکلیف دے بات کے ذریعے اپنے سب کیے کرائے کو ضائع کر دیتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو بعض اوقات آپ دیکھئے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہت سا احسان بہت سی بھلائی کرتے ہیں ان کے کام آتے ہیں ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتے تو ہم تنگ آ کر کبھی سخت بات کبھی کڑوی بات مو سے کر دیتے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ نیکی بھی ضائع ہو جاتی اور اپنے ضمیر پہ دل پہ بھی ایک بوجھ پڑ جاتا ہے اور نیکی کرنے کے بعد جو خوشی انسان کو یہ راحت محسوس ہونی چاہیے وہ محسوس نہیں ہوتی تو اس لئے اللہ سبحانو تعالی نے کچھ کاموں کو پہلے ذکر کیا اور کچھ بعد میں اور درمیان میں قولو لنناس حسنا لوگوں سے بھلی بات کرنا وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ اور اپنی عبادت کے حق کو پیچھے مؤخر کر دیا نماز قائم کرنا زکاة دینا ثُمَّ تَوَلَّئِتُم پھر تم نے مو موڑ لیا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُم مگر بہت تھوڑے تم میں سے بہت تھوڑے تم میں سے ایسے تھے جو اس عہد پر قائم رہے جنہوں نے اللہ تعالی کے یہ احکامات بانے وَأَنْتُمْ عُرِدُون اور تم ہو ہی اعراض برتنے والے پھر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے ایک اور عہد لیا اور وہ عہد کیا تھا وَإِذْأَخَزْنَا مِسَاقَكُم جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کس بات کا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُم کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤگے اپنے سمراد اپنے ہم نسل ہم مذہب لوگوں کے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُم اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالوگے ثُمَّ أَقْرَرْتُم پھر تم نے اقرار کر لیا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُون اور تم گواہو ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جو لوکل لوگ تھے عوث اور خزرج وہ آپس میں بہت لڑتے تھے دو قبیلے تھے بسیکلی دو بھائیوں کی اولاد تھے دوسری طرف مدینہ میں یہود کے بھی کچھ قبیلے تھے تو عوث اور خزرج کے ساتھ یہود کے قبائل کے باہم حلیفانہ تعلقات تھے جب عوث اور خزرج لڑتے تو وہ اپنے حلیفوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے اور اس طرح بنی اسرائیل کے وہ قبائل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے اور ایک دوسرے کو قتل کر بیٹھتے صرف اپنے ان حلیفانہ تعلقات کی بنا پر تو اس چیز سے روکا گیا ان کو کہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم ایسا نہیں کرو گے اور تم گواہ ہو لیکن پھر تم نے وہی کیا مگر آج تم وہی ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خان ماں کر دیتے ہو یعنی گھر سے نکال دیتے ہو ظلم اور ذاتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیعہ کے لیندن کرتے ہو حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے سرے سے حرام تھا کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو یعنی ایک حصے کا اقرار کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم عطل نہیں کرنا اور گھروں سے نہیں نکالنا اور پھر ایک کا انکار کہ تم نے وہی انکار کیا اور پھر جب ان کو چھڑانے کا وقت آیا تو کتاب کے مطابق کی فدیعہ کے لیندن کیا یعنی کچھ چیزوں کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا فَمَا جَزَأُمَيَّ فَعَلُدَا لِكَ مِنْكُمْ تو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے اِلَّا خِزِيُنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مگر دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی دنیا میں بھی زلت وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن تم سخت عذاب کی طرف پھیرے جاؤگے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کر رہے ہو اُلَائِكَ الَّذِي نَشْتَرَوُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ ان سے عذاب حلکہ نہ کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ ان کو کوئی مدد دی جائے گی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ابن مریم کو روشن میں شانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی پھر تمہارا یہ کیا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی کہ ہم نے یہ بات مانتے کیونکہ وہ ان کے طور طریقوں اور ان کی مرضی اور خواہشات کے خلاف تھی کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا یعنی وہ خود کو نہیں بدلنا چاہتے تھے لیکن جبرن پیغمبر ہی کو ختم کر دینا چاہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف یعنی ہم پر کوئی بات اثر نہیں کرتی اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی فٹکار پڑی ہے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برطاؤ ہے باوجود اس کے کہ وہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی باوجودے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا خدا کی لانت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلیح حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس زد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نوازا لہذا اب یہ غزب بالائے غزب کے مستحق ہو گئے اہر ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیس سزا مقرر ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل بنی اسرائیل میں اتری ہے اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے یعنی جب وہ کوہی تور پر گئے پھر ذرا اس میساق کو یاد کرو اس وعدے کو یاد کرو جو تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا ہم نے تاقید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانے گے نہیں اور ان کی باطل پرستی کا حال یہ تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک فیرونیوں کے غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کے دین کے جو بنیادی عقائد تھے ان کو بھی بھلا چکے تھے اور وہ اپنی آخرت کے انجام کے بارے میں بلکل بے فکر ہو چکے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو کچھ بھی کریں چونکہ ہم نسل بنی اسرائیل سے ہیں اس لئے ہمارا انجام اچھا ہی ہوگا تو اس پر ان کی غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لئے مخصوص ہے تو تب تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے اس لئے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ انہوں نے کما کر وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ ہی کریں اور اللہ ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤگے حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار برس جئے حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی جیسے کچھ عامال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھی رہا ہے ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے ان کی ایک خرابی اور یہ تھی کہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل وہی لے کر آتے ہیں تو انہوں نے اعتراض کر دیا اور کہا کہ جبریل ہم پر سزائیں لے کر آئے ہیں تو اگر وہ کچھ لاتے ہیں تو ہم اس کو نہیں مانیں گے ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو دشمنی رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تعاید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائل کے دشمن ہیں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ہم نے تمہاری طرف آیات بینات اتاری ہیں وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو فاسق ہیں وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی اہد کیا تو ان میں سے ایک نئے گروہ نے ضرور اسے بالائے تاک رکھ دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پشھ ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیعاتین سلمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے حالانکہ سلمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا کفر کے مرتقب تو وہ شیعاتین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبع کرتے کہ ہم محض ایک آزمائش ہیں تم کفر میں مبتلا نہ ہو پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شاہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں ظاہر تھا کہ اذنِ الٰہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے مگر اس کے باوجود میں ایسی چیزیں سیکھتے جو خود ان کے لئے نفع بخش نہ تھی بلکہ نقصان دے تھی اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنے گا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی بری مطا تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لئے زیادہ بہتر تھا کاش انہیں خبر ہوتی رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو اور توجہ سے بات کو سنو یہ کافر تو عذابِ علیم کے مستحق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں کچھ ایسے لوگ آتے جن کو آپ کی بات سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی اور وہ دھیان سے بات بھی نہیں سنتے تھے لیکن جب آپ آگے چلتے تو وہ کہتے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ ہماری رعایت کیجئے اس کے لئے وہ لفظ رائنا استعمال کرتے اور رائنا کو رائینا تھوڑا سا زبان کو دبا کر بولتے تو اس سے مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارا گھڑریہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آ کر آپ کو مزاق اڑاتے تو اللہ سبحانو تعالیٰ تو چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے ان کی شرارتوں کے علم تھا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ لفظ صحیح معنوں میں بولتے تھے ان کو منع کر دیا کہ تم یہ لفظ کا استعمال چھوڑ دو اور جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کے ہاں ان کے لئے اللہ کی پکڑ ہے یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے خائل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی یہاں ایک خاص چوبے کا جواب دیا جارہا ہے جو یہود مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے تھے ان کا اعتراض تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے تو ان کے بعض احکام جیسے تھے ویسے کیوں نہیں آئے ان کو بدل کیوں دیا گیا ان کو کیوں منسوخ کر دیا گیا تو اس پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ جو چاہے منسوخ کرے جو چاہے بھیجے اور جو چاہے رکھے اور جو چاہے ہٹا دے یا بھلوا دے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایسا کرتے بھی ہیں ضرورت کے وقت تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی کی معنی کو اور چیز لے آتے ہیں ان کو اللہ کے باتوں پر اعتراض بھی کیوں کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ جو چاہے کرے کیا تم جانتے نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت اور تمہارے لیے اللہ سے بڑھ کر اور اس کے سوا تمہاری کوئی خبرگیری کرنے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے ام تریدون ان تسألو رسولکم کما سئلم حسا من قبل پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راہ سے بھٹک گیا اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی خواہش یہ ہے اس کے جواب میں تم افو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے ان اللہ علا کلی شئی قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور نماز خائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اپنی جانوں کے لیے جو کچھ بھی تم آگے بھیجوگے اللہ کے ہاں پاؤگے بے شک اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو تلکہ امانیوہم یہ ان کی خواہشات ہیں یہ ان کی تمنائے ہیں ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے اور نہ کسی اور کی حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں صحب دے اور عملہ نیک روش پر چلے اس کے لئے اس کے رب کے پاس اس کا عجر ہے اور ایسے لوگوں کے لئے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہ ہوگا یعنی دین فرقہ واریت نہیں سکھاتا اور دین کسی خاص گروہ بندی کا نام نہیں ہے کہ جو کسی خاص فرقے میں ہے وہ ہدایت یافتہ ہے ہدایت یافتہ ہونے کا کرائیٹیریا کیا ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا وَهُوَ مُحْسِنُنْ احسان کی روش اختیار کرنا ایسے لوگوں کے لئے عجر بھی ہے اور کوئی خوف اور غم نہ ہوگا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَى شَيْهِ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں وَقَالَتِ النَّسَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْهِ اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں قَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے انھی کی جیسی بات فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا فِي مَا كَانُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ اس میں جو وہ اختلاف کرتے تھے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے اَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ کہ اس میں اس کا نام لیا جائے وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اور وہ اس کی خرابی بربادی میں کوشش کرے یعنی اللہ کے نزدیک وہ لوگ سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والے ہیں جو اللہ کے گھروں کو برباد کریں اور اس کی خرابی کے درپیہ ہوں اور اللہ کے گھروں کی بیرانی قصے ہوتی ہے کہ وہاں کا امن و امان ختم کیا جائے تاکہ لوگ وہاں نہ آئیں اَلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِفِينَ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لئے جائز نہ تھا مگر یہ کہ اس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں لَهُمْ فِي الدُّنِيَا خِزْيُن ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے یعنی جو اللہ کی مسجدوں کو آباد نت کریں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَزَابٌ عَزِيمٌ اور ان کے لئے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہی کے لئے ہے مشرق اور مغرب فَأَيْنَ مَا تُوَلُّو فَثَمَّ وَجْهُلَّا تو جہاں بھی تم ہوگے وہیں اللہ کی ذات ہے اِنَّ اللَّهَ وَاسِعُنْ عَلِيمٌ بے شک اللہ وسط والا علم بالا ہے ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا اللہ پاک ہے ان باتوں سے اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں وہ آسمان اور زمین کا موجود ہے اور جس بات کم وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لئے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهِ نادان کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں یقین لانے والوں کے لئے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمائع کر چکے ہیں اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دے نہیں ہو یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہ ہوگے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو صاف کہہ دو قُلْ اِنَّهُدَ اللَّهِ هُوَ الْحُدَى بے شک اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لئے نہ ہوگا یعنی جس کے پاس کتاب کا علم آ جائے پھر وہ اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے تو وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَطْلُونَهُ حَقَّ تِلَا وَتِهِ اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے یعنی صحیح ادائیگی کے ساتھ اور باقاعدہ سمجھ کر غور و فکر کر کے یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس کا انکار کرے گا وہی دراصل خسارہ پانے والے ہیں یعنی انسانوں کی کامیابی کا انحصار کس پر ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ درست تعلق قائم کریں یا بني اسرائیل اذکرون عمتی اللَّتی انعمتو علیکم اے بني اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی اسے جب کوئی ذرہ بھی کسی کے کام نہ آئے گا نہ کسی سے فدیہ خبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی یعنی ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا وَإِذْ اِبْتَلَىٰ اِبْرَاہِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تھا انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا کہ واقعی وہ امام بننے کے قابل ہیں جب انہوں نے سارے ٹیسٹ پاس کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے ارس کیا اور میری اولاد میں سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں اور یہ کہ ہم نے اس کھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تعقید کی کہ میرے اس گھر کو تواف اور اعتقاف اور رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رسک دے جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسی ٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے وَإِذْجَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلِ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو دعا کرتے جا رہے تھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے یعنی اتنا بڑا کام اور اتنی محبت اور محنہ سے کیے کرنے کے بعد ان کو فکر کس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمالیں اِنَّكَ أَنتَ السَّمِيُ الْعَلِيمُ بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ اور اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ اور ہماری اولاد میں سے بھی مسلمان امت فرما بردار امت وَأَرِنَا مَنَا سِقَنَا وَتُبْعَلَيْنَا اور ہمیں ہمارے حج کے طور طریقے سکھا دے اور تو ہم پر مہربان ہو جا اِنَّكَ أَنْتَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے رَبَّنَا وَبْعَدْفِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اور ہم سب اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاہِيمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوب اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا وَالْأَصْبَاتْ اور اولادِ یعقوب پر وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَإِسْا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ اور جو سارے نبی اپنے رب کی طرف سے دیے گئے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرماوردار ہیں اسی کے تابدار ہیں یہاں آپ دیکھئے کہ سب کی ایک ہی بات ہے سب میں ایک ہی کامن فیکٹر ہے اور وہ کیا؟ کہ ہم سب مسلمان ہیں ہمارا کسی گروہ اور فرقے سے تعلق نہیں